اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹین ایم سی کیو سیریز میں خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو شیخ المستشریقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آپشن درست ہے گولڈ زیہر کو یہ ایک جرمن یہودی تھا جو 22 جون 1850 کو پیدا ہوا اور 13 نومبر 1921 کو وفات پائی اسلام پر اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے پیدا ہنگری میں ہوا لیکن بعد میں جرمن ہی چلا گیا اور جرمن ہی کلایا اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اپنے اعتراضات ایک کتاب درستات محمدیہ میں پیش کی اور یہ کتاب 1890 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی تھی بعد میں آنے والے مستشریقین جو ہیں انہوں نے گولڈ زیہر کے اعتراضات کو ہی دہرائیا ہے اس لیے اس کو مستشریقین کا بانی اور ان کا سب سے بڑا بابا شیخ المستشریقین کہا جاتا ہے باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے سی آپشن درست ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا دو ہجرے میں نکاح ہوتا ہے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا مرویات کے تداد 586 ہے سب سے زیادہ تفسیری روایات مروی ہیں تحضیب الاحکام کے مولف کا نام کیا ہے درست آپشن ہے بی ابو جعفر محمد بن حسن کتب اربا یا اصول اربا شیعوں کی چار معتبر حدیث کی کتب کو کہا جاتا ہے القافی ہے محمد بن یقوب القلینی کی لکھی ہوئی ملنہ یحضر الفقی ہے ابن بابویہ کمی ایک شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں اور تحضیب الاحکام اور الاستبسار ہیں یہ شیخ محمد توسی جن کا اصل نام ابو جعفر محمد بن حسن ہے یہ ان کی لکھی ہوئی ہے اب تحضیب الاحکام کا اصل جو نام ہے رائٹر کا وہ ابو جعفر محمد بن الحسن ہے اب جو الاستبسار ہے اس کا پورا نام فی مختلف فی ہی من الاخبار ہے عام طور پر الاستبسار یا استبسار کے نام سے معروف ہے شیعوں کے نزدیک یہ روح زمین پر قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے مشکات شریف کس موضوع کی کتاب ہے درست آپ شرح ڈی حدیث کی کتاب ہے اس کے معلف کا نام محمد بن عبداللہ ہے جن کا لقب ولی الدین اور کنیت ابو عبداللہ ہے تبریز میں پیدا ہوئے اور خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہیں آپ نے اپنے استاد حسین بن محمد عبداللہ تییبی کی تحریک پر یہ کتاب لکھی پانچ ہزار نو سو پنتالیس احادیث ہیں اس میں مشکات شریف جو ہے اصل میں امام بغوی نے مسابیہ السنہ کے نام سے لکھی تھی اب امام تبریزی نے اس میں احادیث کا اضافہ کیا جو مسابیہ السنہ تھی اس کے ہر باب میں دو فصلے تھی فصلے اول میں صحیح بخاری و مسلم کی روایہ تھی اور فصلے دو میں دیگر محدثین کی امام خطیب تبریزی نے اس میں اول اور دوم کو ساتھ ساتھ تیسری فصل کا اضافہ کیا اور اس میں کتب حدیث میں سے وہ تمام احادیث بھی جمع کر دیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس موضوع کے ساتھ بنتا تھا تدریب الراوی میں علوم الحدیث کی کتنی اقسام کا ذکر ہے یہ آپشن درست ہے نائنٹی تھری تدریب الراوی فی شرح تقریب الناوی ہے اس کے مصنف جو ہیں جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوتی ہیں اور یہ امام نوی رحمہ اللہ کی کتاب التقریب کی شرح ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ امام نوی نے کتاب لکھی التقریب اور اس کی شرح امام جلال الدین سیوتی نے لکھی ہے تدریب الراوی کے نام سے منکرین نے حدیث کی کتنی اقسام ہیں درست آپشن ہے سی تین اقسام ہیں بسرہ میں سب سے پہلے کس نے احادیث کو مدون کیا درست آپشن ہے بی شہاب زہری نے تدوین حدیث کا حکم نائنٹی نائن ہجری میں عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ نے دیا کوفہ میں امام شاہ بھی مدینہ میں شہاب زہری اور شام میں امام مقہول نے روایات کو مدون کیا اور تدوین حدیث کے تین ادوار مشہور ہیں اہد نبوی اور صحابہ کا اقرام کا دور امام بخاری اور ان کے تلامزہ کا اور امام بخاری اور ان کے بعد کے زمانے کا دور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے ڈی آپشن درست ہے نحج البلاغہ نحج البلاغہ میں دو سو اکتالیس خطبات سیونٹین نائن خطوط اور فور ایٹین نائن چھوٹی تقریریں شامل ہیں اور ان میں سے بیشتر ان کی یہ خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں دیے جانے والے خطبات ہیں عدبی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نحج البلاغہ کو اخل قرآن کا نام دیا گیا ہے نحج یعنی کہ نون پر فتح کا معنی واضح اور آشکار ہیں لہٰذا نحج البلاغہ بلاغت کے واضح رستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کس غزوہ میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا درست آپشن ہے اے غزوہ احزاب میں مشکات المصاح بی کے مصنف کون ہیں درست آپشن ہے سی خطیب تبریزی اسی کے ساتھ ہی ٹین ایم سی کیو سیریز کا اختتام ہوتا ہے سماعاتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی